اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپ یوال آر فائن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کنٹر بری ٹیلز میں سے دہ یومن کا کریکٹر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی نسان کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے لیٹس ٹارٹ دا ٹاپک یومن جو تھا وہ نائٹ اور سکوائر کا سرونٹ تھا لائک جیسے پرائرس کے پاس دیکھ بال کے لیے ایک نان تھی اسی طرح اس دور میں سرونٹ رکھے جاتے تھے اس لیے یہ نائٹ اور سکوائر کا سرونٹ تھا اب جو یہ یومن تھا اس کو افیشلی طور پر رکھا گیا تھا لائک جو نائٹ تھا وہ ہائی پوزیشن رکھتا تھا اور کافی بیٹلز بھی لڑ چکا تھا اس لیے اسے یومن کو ایز اوکر دیا گیا اگر ہم اس کے موڈرن میننگ دیکھیں تو اس میں یومن کا مطلب ہے کسی چھوٹی سی لینڈ کا اونر ہونا اب چوستر کے اکارڈنگ جو یومن تھا وہ ماہر جنگلیات تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کس کام یوز ہونی ہے اور اس کو آئیڈیا تھا کہ کس طرح کس چیز کو اس کے محول کے اکارڈنگ یوٹیلائز کرنا ہے اس کے علاوہ وہ ہنٹنگ میں بھی ماہر تھا وہ پودوں درختوں سے فوراں ضروریات کی چیزیں بنا لیتا تھا اب چوستر کے اکارڈنگ یومن کو ان چیزوں کو ایکسپینس بہت اچھے سے تھا اس کا جو کمپلیکشن تھا وہ تھوڑا ڈل تھا ڈارک فیس تھا اور اس کا جو ہیڈ تھا وہ آلماس بال تھا اب اس کی یہاں پر جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز زیادہ کرتا تھا اس وجہ سے اس کا جو کلر تھا وہ فیر نہیں تھا اب یہاں پر اس کے جو کپڑوں کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے دی کہ اس کا جو ہنٹنگ کوٹ تھا وہ گرین کلر کا تھا اس میں اس نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں اس کے علاوہ اس کی بیلٹ کے نیچے جو ایرو تھے اس کو اس نے خوبصورتی سے پی کوک کے پرو سے سجایا ہوا تھا اب اس کے پاس تمام امپورٹنٹ ایکویپمنٹس ہے جو اس کے شعبے اور ڈیوٹیز کے حوالے سے ضروری تھے اس کے پاس تلوار، تیرکوان، بکلر، ڈیگر ویرہ سب چیزیں موجود تھیں اس نے سینڈ کرسٹوفر کا جو میڈل پینا ہوا تھا وہ یہ شو کرتا تھا کہ اس کی جو فیشنگ کے اپیلٹیز ہیں یا اس کا جو فیشنگ کو شوک ہے وہ اس کی فیزیکل اپیرنس کو انہینس کرتا ہے لائک یہ ایک سیمبل کی طرح تھا جو اس کی اپیرنس اور اپیلٹیز کو انہینس کر رہا تھا جتنے بھی اس کے پاس ایکویپمنٹس تھے وہ اس کے اکوپیشن کے لحاظ پرفیکٹلی میچ کر رہے تھے چوسر نے یہاں پر یومن کا جو پورٹریٹ دکھایا ہے اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آئرینی یوز نہیں ہوئی بلکہ اس نے جیسا اس کریکٹر کو دیکھا بلکل ویسے ہی اسے پورٹریٹ کیا ہے چوسر نے یومن کے کریکٹر کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کو کوئی تنس نہیں کیا سو فرینڈس that's all for today stay tuned for next videos stay blessed keep watching اللہ حافظ